بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان نور و نکھت مسلسل چلی آ رہی ہے سابقہ درس میں اس کی کڑی یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ سے کہا کہ انہیں ہمارے ساتھ باہر کھیلنے کودنے پکنک کرنے پکار کھیلنے اس کے لیے بھیجا کریں تو وہ انہوں نے یہ خطہ ظاہر کیا کہ تم باہر جاؤ ذرا بھی اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ جنگل کا معاملہ ہے یہ عام طور پر باہر جاتا نہیں یوں ہی کوئی درندہ کوئی بھیڑیا لنپڑ پڑے یہ اچھا نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا غہم ہے ہم اتنا بڑا جتہ ہے ہمارے ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا جھپٹ کے لے جائے تو پھر تو ہم کہیں کہ نہ رہے بلکل ناکارہ ہو گئے تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیجئے یہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے انہوں نے آپس میں صلاح کر لی تھی کہ یوسف کو الگ کر دیا جائے کچھ کہتے تھے کہ ماری دیا جائے تیہ یہ پایا تھا کہ نہیں جنگل میں لے جائیے اور وہاں کسی اندھے کوئے میں اسے پھینک دیجئے تاکہ باپ کی پوری توجہ ہماری طرف رہے یہ درمیان میں ایک کانٹا ہے پہلو کا یہ نکل جائے تو وہ اسے لے گئے اپنے ساتھ اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے اندھے کوئے میں ڈال دیا جائے گا انہوں نے چنانچہ اندھے کوئے میں ڈال دیا یاد رکھ یہ قرآن کریم داستان میں میان کرتا ہے تو ایک انداز ہوتا ہے سججسٹیونیس کا یہ بڑا عجیب انداز ہوتا ہے کہ درمیان کی ایسی کڑی کو چھوڑ جانا کہ جس کے لیے یہ مشکل نہ ہو کہ سننے والا جو ہے وہ خود اس کڑی کو پوری کر لے گیب کو فلک کر لے تو اس سے ہوتا یہ ہے اس انداز سے کہ وہ سننے والا بور نہیں ہوتا اسے خود توجہ دینی پڑتی ہے کہ درمیان میں یہ بات جو نہیں کہی گئی یہ کیا بات تھی تو اس کا اپنا ذہن بھی ساتھ کام کرتا رہتا ہے یہ شاعری میں یہ ایمائیت کہلاتی ہے یہ چیز کہ سججشن سے ایک چیز کہہ جانا اور الفاظ اس کے لیے نہ دینا لیکن اگر وہ گیپ ایسا ہے کہ وہ کوئی دوسرا فلی نہیں کر سکتا یہ ایم ہو جاتا ہے پھر تعریف کا لیکن وہ اگر اس انداز سے درمیان میں گیپ دیے جائے کہ سننے والا اسے خود فلک کرتا چلا جائے تو یہ ایک بڑا عثین انداز ہوتا ہے قرآن کریم داستان بھی اگر مسلسل کہیں بیان کرتا ہے تو کچھ یہ انداز اس کا ہوتا ہے انہوں نے ڈال دیا کوئے میں آپ دیکھیں گے درمیان میں یہ چیزیں آتی جائیں گی تو سا یہ کہ بہرحال ایک چس کو جنگل میں اندھے کوئے میں اور وہ بھی بھائی ہیں جو ساتھ لائے ہیں اس کو سکیل نے گھرانے کے لیے انہیں بالکل اس چیز کا وہم تک نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ جو اب تو ہمارے ہم محابرہ ہو گیا برادران یوسف یوسف کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے بھائی یہ کچھ کریں گے تو کوئے میں ڈال دیا وہ قطرہ ہے حضن بھی ہے تو فارم وہاں قرآن نے کہا وَأَوْهَنَا إِلَٰهِ لَا تُنَبَّئَ أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَازَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ انداز ہے پہاں دھرانے کی بات نہیں ہے اب یہاں یہ دیکھئے یہ نہیں کہا گیا کہ یوسف کو سارا بتا دیا کہ تم یہاں حفاظت سے نکال لیے جاؤ گے اور اس کے بعد پھر تم کہاں پہنچو گے مصر کیا تمکن تمہیں حاصل ہوگا وہاں بہت بڑا مرتبہ ہوگا باہی تمہارے پاس آئیں گے جھگ مانگنے کے لیے تم دھوگے وہاں پھر ان کے غہم و گواندے بھی نہ ہوگا کہ تم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہو اور وہاں پھر اجانب جو یہ بات ان کے سامنے آئے گی تو تم دیکھو کیا قدیت ہوگی یہ یوں نہیں ساری بات بتائی کہا یہ کہ یہاں کسی قسم کے خوف کی بات نہیں ہے غم و ملول کی کوئی سوپ بات نہیں ہے ہم ان بھائیوں کو وقت آئے گا کہ ان بھائیوں کو تمہارے یہ بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا اور وہاں کہ وہاں لا یشعرون اس حیثیت میں کہ ان کے شروع میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ یوسف ہے جو ہمارے سامنے ہے یعنی وہی یہ بات جو تھی درمیان کی ساری کڑیاں چھوڑ گئے ہیں قرآن اور کہا یہ ہے کہ بتائیں گے ایک وقت آئے گا کہ ان بھائیوں کو بتائیں گے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور انہیں انہیں اس کا شہور بھی نہ ہوگا میں یہی یہ بتاؤں کہ کس ان لاس سے یہ بات سامنے آئی تھی داستان یوسف کو ہم سب کو معلوم ہی ہے اس لیے کڑیوں کے دورانے کے دور تنی آخر میں جا کے جب یہ صورت تھی کہ وہ دو تین مرتبہ بھائی آئے بھی غلہ بھی لے گئے معاملہ بھی اس سے ہوا انہیں بالکل معلوم نہیں ذہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جسے ہم نے اس طرح سے کونے میں ڈال دیا تھا وہ مصر کے پخت کے اوپر یا اتنی مسند اقتدار کی اوپر خائد ہے اور اس کے یہ افتیارات ہیں اور اس سے ہم یہ غلہ لے کے جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے ان کے ذہم و گمان میں بھی نہیں تھا تو آخر میں قرآن میں یہ ہے کہ جب اچانک یوسف نے انہیں یہ کہا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے وہ یوسف جس کے مطلق تم یہ وہ بڑی باتیں مناتے تھے یامین کے مطلق جب یہ بات ہوئی کہ اس نے چوری کی ہے تو انہیں کہا تھا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں اس کے بھائی نے بھی یہ کچھ کیا تھا کسی زمانے میں تو وہاں اس مقام پر حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا یوں کہیے پارف قرآن یہ معلوم کیا کہ یوسف تو قرآن کے انداز ملازہ فرمائیے کہ اچانک یہ چیز کسی کے سامنے آ جائے یہاں اگر خوبی سی بھی عربی آپ جانتے ہوں تو اس کو اپریشیئٹ کریں گے کہ بات کیا انداز ہے کہ وہ سامنے کھڑے تھے کہ مصر کا ایک عزیز ہے ایک گورنر ہے ایک صاحب ایک قدار وزیر ہے جس کے طاقت یہ بات ہو رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تو وہ یوں ہی ذہن میں یہ آیا تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں تحجب کی بات یہ ہو یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے قرآن کی الفاظ ہیں کہلو پنجابی جنہوں پچتری کہنے آگے نے کہ یہ اچانک ایک جیس غیر متوقع طور پر سامنے آئے تو اس کے لئے الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے تتلاتے ہوئے مو سے نکل رہے ہیں قَالُوا اَنَّكَ لَا أَنْتَ يُوسفُ تو اے تو یوسف ہے تو یہ افضاد جو ہوتا ہے تو وہاں قرآن نے جو کہا تھا کہ ہم انہیں بتائیں گے ایک وقت میں کہ تُو کہا پہتا کس مقام پر سر فراز ہوا اَوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں شعور تک اس بات کا نہ ہوگا کہ تُو وہاں پہنچ سکتا ہے تو یہ ہیں وہ مقام جو آگے آئے گا کہ جہاں یہ میں نے کہا کہ اَوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جو ہے وہ کس انداز سے قرآن نے وہاں بتایا ہے کہ ان کو اس کا غہم و قوان تک نہیں تھا کہ یہ سامنے یوسف ہو سکتا ہے دارال یوسف کو ہم نے اتمنان بلا دیا کہ یہاں کسی غم و حضن کی کوئی بات نہیں ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک سب کچھ یہ وقت آ جائے گا وَجَعُواْ أَبَاهُمْ عِشَانِ يَبْقُونَ اور وہ پھر بھائی داستان آگے چلتی وہ بھائی رات کے روتے وہ باپ کے پاس آگئے قَالُواْ يَا أَبَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا وَتَرَكْنَا يُوسفَ عِنْدَا مَتَائِنَا فَأَقَلَهُمْ ذَهَبْ کہا کہ اباجان کیا بتایا آپ کو کیا بیٹی ہمارے پاس یوسف کو ہم نے بٹھایا تھا سامان کے پاس اور ہم کھیل پودھ میں نکل گئے اور ہم دور میں لگ جائے نصبت ہو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا ہے ایسی دور جس میں ریس کسی شکل ہو کہ کون آگے نکلتا ہے تو گوہ اس طرح سے ہم اس میں محب ہو گئے یوسف کو پیچھے چھوڑا ہم نے سامان کے پاس اور واقعے جو آکے ہم دیکھتے ہیں تو سبتہ تو ایک بھیڑیا کھا گیا اور آگے ہے وہ بات وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِينَ لَنَا وَلَاوْ كُنَّا صَادِقِينَ کہا کہ بات مشکل ہماری یہ ہے کہ آپ تو ہمیں عام حالات میں بھی ستیا نہیں سمجھا کر ہمارے متعلق تو آپ نے پہلے سے یہ پریجوبیس مائنڈ کر رکھا ہے کہ ہم تو ہر قسم کا نصر کرتے ہیں فریب کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ساکھ بولتے ہی نہیں ہیں اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا اگر ہمیں آپ عام حالات میں سچا بھی سمجھے تو یہ بات تو ایسی تھی کہ یہ شاید آپ پھر بھی بیور نہ کرتے ہماری بات یعنی وہ جھوٹ ایسا ہے کہ وہ اپنے مند کا چور اور کیا انداز ہے بات کہنے کا کہ آپ تو بہرحال بات مانیں گے نہیں آپ تو عام حالات میں ہمیں کہا کرتے ہیں کہ تم لوگ سچ بولتے نہیں اور پھر یہ واقعہ ایسا اس قسم کا غیر متوقع واقعہ ہے جو ہم بات کہنے کے لئے آتے ہیں کہ اگر عام حالات میں ہمیں آپ سچا بھی سمجھا کرتے تو اس واقعہ میں تو آپ ہمیں کبھی سچا سمجھتے ہی نہیں آپ بتائیے ہم کیا کریں وہ یوسف کا کرتا ساتھ لے آئے تھے اور اس پر جھوٹا لہو لگا رکھا تھا اور وہ بھی انہوں نے بیش کر دیا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْتُسِقُمْ أَمْرَتْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسْتُونِ انہوں نے کہا کہ حالات ایسی تم نے پیدا کر دی ہیں کہ اس میں میں سر کیا سبتا ہوں توائے اس کے کہ برداشت کروں اس کو حوصلے سے اور صبر بھی صبر جمیل آپ دیکھتے ہیں یہ ان کے کریکٹر کے جو لوگ ہیں ان کا صبر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں عام حالات میں جیسے لوگ صبر کرتے ہیں جس مظاہر صبر کہہ جاتے ہیں اور واویلہ مچایا جاتا ہے غم و حضن ہوتا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ بہتر جیس جہاں جو ہے وہ برداشت کر لینا ہی ہے جو کچھ تم کہتے ہو اس کے مطلق اب تم سے میں بحث کیا کروں ایسی صورت تو ہو نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ جا کے وہاں کہوں کہ دکھاؤ مجھے ناشتہ ہے تم تو کہتے ہو کہ بھیڑیا لے گئے اس کو تو میں سوائز کے کہ خدا سے مدد کا خواہا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی مدد کرے میری جو کچھ تم کہتے ہو اس قصے اور کہانی کی اوپر میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا یہاں باپ کی باپ بیٹوں کے ساتھ یہ ختم کی قرآن نے پھر اُزر چلا گیا وَجَاَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُمْ اُدھر سے ایک قاتلہ ہوئے یہ علاقے وہ ہیں جہاں پانی کی بڑی کمی ہوتی ہے اور جہاں کہیں پانی ہو وہاں کافلے وہی وہ کیمپ کرتے ہیں وہیں اپنی مندل لگاتے ہیں وہیں پڑاؤں کرتے ہیں اپنا پانی کے قریب تو وہ دور سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کونہ ہے وہاں تو وہاں وہ ٹھہرے تو وہ جو ایک پیش رہو ہوتا ہے کافلوں میں تو تصنیم کار کی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح سے کافلے چلتے ہیں تو وہ جو پیش رہو ہوتا ہے وہ آگے جا کے پہلے جائزہ لیتا ہے جگہ کا دیکھتا ہے کہاں کیا چیز ملے گی منزل کس قسم کی ہے کہاں ٹھہرنا چاہیے تو وہ پانی کے لیے وہ آگے گیا کہ سب سے پہلی چیز تو پانی لانے کی ہے رسی اور ڈول لے کر گیا وہاں جب گیا ہے تو اس نے وہ کونے میں ڈول لٹکایا کہا لہا یہاں مشرا ہاظا غلام ہوں اس نے وہیں دہائی دی ہو خوش خبری ہو خبری ہو یہ ایک غلام مل گیا ہم تو یہاں اس زمانے میں یہ بردہ خروشی تو عام ہوتی تھی ادھر ادھر سے لوگ لے جاتے تھے غلاموں کو بچوں کو لونیوں کو دوسری جزہ لے جا کے بیش دیتے تھے اب غلامی کی خریدہ خوف میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جزہ سے کہیں سے خریدہ انہوں نے تھوڑے بھاو پر تھوڑے قیمت پر آگے جال کے زیادہ قیمت پر بیچا اس میں بھی منافع ہوتا تھا لیکن اگر غلام مفت میں مل جائے یہ جو انداز ہے نا کہا لہا بشرا ہاظا غلاموں یہ بتا رہا ہے کہ اسے کتنی خوشی ہوئی وہ آپ سے باہر ہو گیا کہ ایسا ایک پلا پلایا ہوا جوان لڑکا مل رہا ہے اور مفت مل رہا ہے اور اس کا غلام ہونا تو ظاہر ہی ہے کہ جو اس طرح سے نکالیں گے اور وہ عام انداز اس زمانے میں ہوتا تھا انہوں نے اسے غلام بنایا وَأَصَرُّهُ بِزَاعَتًا اور اپنے مالِ تجارت انہوں نے سمجھ کے جیسا اور مالِ تجارت تھا اسے بھی تجارت کا مال سمجھ کے چھپا لیا یہ تو مجھے جو اس طرح سے گردہ فروش ہوتے ہیں تو چھپا کے ہی لے جاتے ہیں نا اس کو چھپا لیا مالِ تجارت قرار دے گا یعنی اب وہ انسان نہ رہا ایک کموڈٹی ہو گیا اور کموڈٹی کیا بات قرآن کی ہے کہ انسان سے بزاعتاً بن گیا پہلے ہی وہ شک اب وہ مالِ تجارت ہو گیا وہ انسان کا بچہ نہ رہا غلامی میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان مالِ تجارت ہو جاتا ہے واہ واہ کموڈٹی ہو جاتی ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَا مَنْهِ وہ یہ کچھ کر رہا تھے وہ خدا یہ جانتا تھا کہ آگے اس داستان کی اگلی کلی کیا ہونے والی چپایا وہ لے گئے وَشَرَاهُ بِسَمَنِن بَخْسِلْ دَرَاهِمَا مَعْدُودَةً کیا بات قرآن ہمارے ہاں جو قصہ حضرت یوسف یا ذولیخہ جو قصہ مشہور ہے اس میں یہ مشہور ہے کہ پہلے ان کافلے والوں نے وہ بھائی پہنچ گئے تھے اور پہلے انہوں نے بھائیوں سے خرید آتا یہ تورات کا واقع ہے تورات میں ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ان کے بھائیوں سے خریدا انہوں نے بھائیوں نے بھی وہ کہا کہ وہ مسئیبت پھر گلے پڑ گئی جلدی سے بیچو تھوڑے سے بیسے لیے کہ اس کو بیچ جیا اور پھر یہ اس کو لے کے گئے اور پھر مصر کے بازار میں جا کے جو ذولیخہ کے ہاتھ بھی جا یہ ہمارے ہاں بھی یہ قصہ ہے حتیٰ کہ مولی غلام رسول کی یوسف ذولیخہ جو ہے ہمارے ہاں وہ بہرحال مولی غلام رسول ہیں وہ بہت پائے کے نسطنع عالم سمجھے جاتے ہیں یعنی ان کی قیفیت صرف وہ وارش شاہ یا پدل شاہ تھی ہیر جاتی نہیں کہ یہ نہیں جاتی مولی غلام رسول کی یوسف ذولیخہ تو بڑی مطلب سمجھ جاتی ہے لیکن وہ تو بہرحال قصہ تو قصہ ہی ہیں وہ تو پھر بھی شاعری ہیں ان کے ہاں داستان گوئی ہیں سفاسیر جو آپ کے ہاں ہیں ان میں بھی یہی کچھ رکھا ہوا ہے اور یہ ساری تینہ اسرائی بیات سے یہ لیتے ہیں قرآن سے لیوئی ساری بات کہ پہلے بھائیوں نے بیچا کافلے والوں کے ہاتھ اور جنہوں کہنے نہ نے سٹ پایا بالکل یہ چیز ہوئی کہ ماں لامیاں کیا دیتے ہو لیکن یہ سرکمسکانشل ایویڈنس جو بتاتی ہے قرآن جو بتاتے ہیں وہ خود اس کو بٹلاتے ہیں کہ بھائی تو وہ کچھ کر کے چلے گئے تھے پھر وہ آگے کہیں وہ کونے کی اوپر بیٹھ گئے تھے چوکی داری کارمان کے دی کہ کافلہ آئے گا اسے نکالے گا تو پھر اس سے ہم کہیں گے کہ لاو صاحب ہم بیچتے ہیں بیچتے ہیں کیا پہلے تو ان کے مقبضے میں وہ ہوتی وہ مطاع جو تھی جسے قرآن نے کہا ہے کموڈیٹی پھر تو بیچتے بھی وہ تو کونے کے اندر تھی وہاں یہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے یعنی قرآن یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے بات یہی سی تھی کہ وہ پھینک کے چلے گئے انہوں نے نکالا اور لے کے چلے گئے اور وہاں جا کے مصر میں پھر انہوں نے کتے بیچا تھے تو یہ دو دفع دکھنے کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں یہی ہے کہ پہلی قیمت جو ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے کیونکہ کل میں جتنے کسی سے اپنے گلے سے اتار نہیں ہو کوئی تیر کے بیاں لاؤ جتنے پیسے دیتے ہو دو اور پھر آگے جا کے جو بیچا ہے ذریخہ کے پاس تو وہ پھر کھرے داموں انہوں نے بیچا تھا اس لیے یہ دو قیمتیں جو ہیں وہ غالب بھی جو اپنے متعلق کہتا ہے کہ میں یوسف بقیمت اول خریدہ ہوں قائر تو خوب ہوتے ہیں سب ان کے تو مطلی مضامی ناپری نہیں ہوتا ہے لیکن جب یہ تیز آپ کی تورات کے روز سے آپ کی تفاظیر میں موجود ہیں تو یہ لوگ قائری میں کیوں نہ لائے مڑی حسین تیز ہے یوسف بقیمت اول خریدہ کیوں آپ کی حجیب شکر میں اندلیب گلشن یا نا آخریدہ ہوں یہ ہے یہ بلا کچھ کیا باتیں کہتا چلا جا رہا ہے اپنا مقام اندازہ لگائیے اس بات کے اندلیب جو ابھی پیدا بھی نہیں لیکن اپنے دور کے اندر جو بے قدری ہو رہی ہے اس بے قدری کے متعلق اپنے آپ کو یوسف کہنا میں یوسف بقیمت اول خریدہ ہوں یوسف ہوں دکا ہوں اس قیمت پر جو پہلے اس کے پر دوسری قیمت بھی نہیں ہے دوسری میں تو پھر بھی وہ جو داستانی سہی عشق و محبت کی روح سے ایک معبوب کو وہ خریدنے کے لیے آئی تھی لیکن یوسف بقیمت اول میرے بھائیوں نے مجھے بیچا ہوا ہے اور ایک جن سے قاسد سمجھ کے لٹیروں کے ہاتھ میں مجھے دیا ہوا ہے ہوں میں یوسف میں یوسف وقیمت اول خریدہ ہوں بہرحال اب یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ پہلے بھائیوں نے بیچا پھر یہ آگے لے گا قرآن یہ نہیں کہتا پھر قرآن کہتا کہ قاسلے والوں نے اسے بیچا اب یہ دیکھی یہ انداز قرآن کا سمن تو ہے قیمت بخص دراہما مادودتا دوتی رہیں یوں ہی چند ٹکوں کی اور بخص کا لسل جو ہے لوٹ کا مال کیوں رہا مال کے ڈانگان گاز یہ ہے نا ساڑے یہ ہے بخص ان کا ترجمہ کہ وہ مال جو لوٹ سے آیا ہوا ہو اس مال کو جس طرح بیچا کرتے ہیں نا یوں بیچا انہیں بخص دراہ مادودتا اور پھر یہ بھی بات جو ہے وہ ہماری خواب میں اس نے دیکھا تھا اس کے عشق میں وہ بلکل مجنون ہو رہی تھی اس نے دیکھا کہ پھر ایک دن وہ بازار میں نقاش مل گئی ہے تو وہاں سامنے وہ کھڑا بک رہا ہے غلام اور یہ وہی تھا جو خواب میں دیکھا تھا اور وہاں پھر اس نے جو آپ کو یاد آیا اس مقام پہ مجھے وقت یاد آیا کر وہاں آکے علام رسول نے بھی بڑی جلگزاز انداز میں بات بیان کی ہے بڑی حسین انداز ہے کہ ایک معبود ہو جس کی مدت سے اس کو عرض ہو تلاش ہو پتہ نہ ہو کہ وہ کون ہے کہاں ہے خواب میں صرف آیا ہوا ہو اور جانک ایک دن جا رہی ہے بازار میں وہ دیکھ رہی ہے نخاز کے اندر جہاں غلام بکا کرتے تھے کہ وہاں سامنے غلام بک رہا ہے اور یہ وہی ہے جس کے عشق میں دیوانہ اور پریف تب پھر رہی ہے وہاں وہ بولی ہو رہی ہے تو وہاں یہ غلام مولانا جس نو یار وقیمدہ لبے پہ قیمت ہوئے پھلے کیا بات یہ یہ مقام اللہ یعنی کہا کہ سنیے تو سہی جس نو یار وقیمدہ لبے پہ قیمت ہوئے پھلے اس دے جیڑ نہ تالیہ کوئی حسد تو تو حسد تاز سبج ایرے نو زیادہ قسمت والا اس سے زیادہ خوش بخت کون ہو سکتا ہے کہ محبوب جس کی تلاش تھی وہ دیت رہا ہو اور قیمت اس کے پاس ہو تو بہرحال یہ شاعری ہے جو کی گئی قرآن نے یہی کہا کہ وہاں انہوں نے بیچا اسے چوری کا مال تھا دانگا دے گاؤ جو کسے نے دیتا بیچنے کی نظر آتا ہے کہ وہاں غلامی کا کاروبار اگر چیز ہوتا تھا لیکن وہی ہم چرائے ہوئے جو یہ غلام یا بچے ہوتے تھے ان کا کچھ دار ہوتا تھا ضرور ایسا نظر آتا ہے ورنہ یہ چیز وہ یوں نہ کہتا قرآن یوں نہ وہ پھینک دیتے اپنے مال میں دلچسپی لے رہے تھے کہ 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 منافع اس پہ محنت بھی ہماری آئی یا نہیں پیسے بھی چار بجے یا نہیں اس میں تو وہ کہتا ہے قرآن کہ وہ واقعی سو پیچار سے انسان کام دیتا ہے لیکن جو مال اس طرح سے مقسم حاصل ہوا ہو اس میں ان کی قیفیت یہ تھی کہ وہ اس کی طرف سے بلکل بھی لابر رات ہے کچھ رغبت نہیں تھی یہ ظاہر ہے یہاں لفظہ ہے قرآن میں یاد کی ہمارے ہاں تو زہد اور تقوی بڑی چیز ہوتی ہے نا اصل میں زہد ہوتا ہے لا تعلق ہو جانا لا پرواہ ہو کر دیتا ہے اسے جو ہم کہتے ہیں تو یہی لذہ وہ کہ مال ملا ہوا تھا پیسے کچھ اور اس پر خرص نہیں ہوئے تھے انہوں نے پھینک نہ تھا اس لئے وہ اس کی طرف اتنی بھی رغبت نہیں رکھتے تھے جتنی اپنی تجارت کے مال کے مطلق رغبت رکھتے دیکھئے یہ کس انداز سے قرآن جناتہ چلا جاتا ہے کہ انسان کی کیفیت پھر کیا ہو جاتی ہے پہلی چیز تو اس نے یہ کہ غلامی میں آیا تو انسان سے وہ بزاعت بن بنا پھر ایسی بنا جس کے مطلق ان کو کچھ زیادہ نہ پروا تھی نہ کچھ تعلق تھا نہ تو یتی ریت مجھ سے دلہ سے اتارنے کی کوشش ان نے کی جتنے تیسے چار کسی نے کچھ دیئے وہ لے لیئے یعنی یہ مقام ہو گیا اب یعقوب کا اتنا چاہیت دیتا تھا اس مقام سے پھر قرآن اٹھا رہا ہے آگے اب یہاں پھر اگلی بات آگئی کہ یہ وہ عزیز مصر کی بیوی خریدنے کے لیے نہیں آئی تھی وہ شاعری ہے وہ کہا یہی ہے کہ وہ اس شخص نے جو خرید اس کو تو اس نے جا کے اپنی بیوی سے کہا تو خریدنے والا خود یہ عزیز مصر تھا عزیز کے معنی صاحب مرتبہ وزیر ہو کوئی آفورٹی رکھنے والا ہو اس کے لیے یہ دفت اس معنی میں استعمال ہوتا تھا یہ عزیز جو ہے دیکھئے الفاظ جو ہے ان کے معنی وہ چلتے چلتے راستے میں کیا سے کیا بنتے چلے جاتے ہیں پہلی چیز تو ہمارے عزت جو ہے رسپیکٹ کو معنی ہوتا مقام بلند قوت اس کے معنی ہوتا اقتدار اس کے معنی ہوتا اللہ کی صفت ہے تو اس کے معنی اقتدار کے ہوتے ہیں بنیادی معنی ہی عزت کے معنی اقتدار کے تھے اور پھر اس کے بعد عزت ہمارے ہاں آئی لفظ یہ اس پہلے معنی سے بالکل الگ ہو گیا یہاں صرف ریسپیکٹ رہ گیا اقتدار نہ اس کے بعد اگلی بات عزیز ہوئی وہ عزیز میں عزت باری بات بھی چلی گئی یہ رشتے دار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی اور معنی بدلے ہیں اور عزیز بھی جو چھوٹا رشتے دار کوئی ہوتا ہے اس کا کہتے عزیز بزرگ کو نہیں کہتے اور چھوٹا ہوا یہ یعنی جس کے بنیادی معنی صاحب اقتدار صاحب مقبلر اور قوت والا جو خدا کا کی عزیز ہے وہ سمر سمتا کے چھوٹا جا پراج پانجا جا بنگے آئے میں بات جا مانا ہوتا ہے اب جس کو نئے خواست توجہ دینیوں سے کہتے ہیں عزیز من بیٹھ کیسے نہیں عزیز من ٹھیک ہے جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جلے آگے عزیز من کہا سے وہ عزیز چلا ان منزلہ سے گزرتا ہوا ہمارے کہا آگیا آپ سوچیے تو آپ ترجمہ سے جو قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے مطلب جوا کہ عزیز تو عزیز من فرما میں کی ہو میں اس لیے کہا کہ عزیز من پھر میں بھی عزیز من دیکھتے ہیں جس طرح سے یہ الفاظ شخص ہو بھی طور سے جانتے ہیں تو میں عرضتی ہے کہ ترجمہ سے قرآن سوال میں نہیں آسکتا یعنی عزیز آیا گا تو آپ کے ذہن میں کمی آئی نہیں سکتا کہ یہ صاحب مقترت اور صاحب قوت اور صاحب غلب اور صاحب اقتدار کو کہا جاتا ہے عزیز تو قرآن سمجھنا کہ میں نے عرصی طریقہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے روٹ میننگ جو ہیں وہاں جائیے اور یہی کمال ہے عربی زبان کیا سا ہے وجیب زبان ہے روٹ میننگ کے اندر سب کچھ اس کے پنہا ہوتا ہے اور پھر اوپر آئیے تو یہ یوں ہی افرہ تفریح میں الفاظ نہیں ہوئی بن جاتا وہ ایک قائدہ ہے سائنٹیفک ان کا اس قائدے کی روح سے یہ الفاظ جو ہے ان میں تبدیلیوں پیدا کرتے ہیں جس کو وہ باب کہتے ہیں اس باب کی ایک خصوصیت ہوتی اس باب میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس خصوصیت کے تابعہ بنیادی معنی ہو جائے یعنی معنی بنیادی اس خصوصیت کے تابعہ اندازہ لگائی اور پھر یہ لبان مادے میں جائے تین حرف ہوتے اس لبان کے اندر یہ قائدے کی روح سے اصول کی روح سے موجود ہیں کہ مادے میں مثلا بے اور دار اکٹھا جس مادے میں آئے گا اس کے معنی ابتدا جو ہو جائیں گے جیم اور سین آئے گا تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں یہ الفاظ آئیں گے جن میں کہیں جیم اور سین کٹھا ہے کوئی بھی اللہ سلیل جی جی گا ان ہزاروں کے اندر اس مادے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جہاں یہ دو حرف کٹھے ہوئیں گے اس میں یہ معنی ہوں گے وہ ضرور معنی ہوں گے تو پھر اوپر اس کو لاتے چلے جائی اس باب میں یہ معنی ہوں گے استفعال میں یہ ہوگا افتیال میں یہ ہوگا پھول میں یہ ہوگا یہ زبان ہے تو جس زبان کی یہ کی اس نے آ کے خریدا اور خریدنے کے بعد اس نے جا کے پھر اپنی بیوی سے کہا اکر می ایک لفظ غلام خرید کے لائے ہمارے ہاں اب حالانکہ وہ غلامی کی بات نہیں ہے لیکن گھر کے نوکر جن کو ہم کہتے ہیں ملازم ہمیں کہتے ہیں کبھی یہ سوال نہیں کہا ہوتا خریدا ہوا غلام وہ لے کے آ رہا ہے تو یہ معلوم تھا کہ گھر میں یہ جب میں لا رہا ہوں اور غلام ہے تو اس پہ درگر یہاں بنیں گے کس حسیت سے اس کو رکھا جائے گا لیکن اس میں بیوی کہ کہا اکرم مسوا اس کو عزت کا مقام دینا گا اس نے تو قیاسے سے پہچان لیے ہوگا کہ یہ بچہ اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ یہ چیز دیکھتے پہچان لی جائے کہ یہ اچھے گھرانے کا لڑکہ ہے اس کی پیشانی سے یہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں اور پھر اتنے میں کچھ باتیں بھی اس بچہ بھی نہیں تھے یہ سترہ اٹھارہ سترہ سال کی عمر تو سہی جاتی ہے تو رات کی روش جب ہی بھر میں تھے تو بہار اتنے بڑے نوجوان تھے تو انہوں نے باتے میں کی ہوں گے اور انہوں نے پی دیکھ لیا ہوگا خیاسے سے بھی امداد لگا لیا ہوگا کہ کسی دینا اسائیں ینفعنا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی اچھی تربیت ہو گئے تو ہمارے لئے بڑا ہی فائدے من ثابت ہو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ثابت ہو جائے کہ اسے میٹائی بنانے کیونکہ نظر آیا کہ اس نے پہلی نگاہ میں جو تیف بھانپی تھی اس کا خیافہ بڑا صحیح تھا یہاں تک میں یوسف کے لئے ٹکنی کا مقام بنا دیتا چاہیے کیا بات ہے اس کا مقام کی یہ تیکھی ہے کہ جنہیں ان مقامات کے لئے چنا جاتا تھا ان منازل میں سے انہیں گزرنا پڑتا تھا حضرت موسیٰ رہی سلام جب وہاں گئے ہیں پوچھ تو پہلی بات یہ کہ ہم نے اپنے ایک مقصد کے لئے لنفسی قرآن کہتا مقصد بھی نہیں ہم نے تمہیں اپنی ذات کے لئے چن لیا ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ شکریہ اتنی بات کا نہیں ہے آؤ سمیں بتائیں اور پھر ایک قدم قدم کے اوپر شکریہ کے سجدے بجاب آتے چلے جاؤ میری نگاہ نے جھب جھب کے تردی جہاں جہاں سے تقویٰ اس نے یار ہوا موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہوئے تھے اہل فیران کے ہاں وہ قوم زنیل تری قوم پہلی کھڑی ہماری یہ تھی کہ ہم نے تمہیں پیدا ہونے کے تات بنی اسرائیل کی قوم کے اندر رہنے نہیں دی اس قوم کا سب سے بڑا بائز مقام دکھا شاہی گھرانا وہاں پہنچا دی کیوں بہت شکریہ محل شاہی میں تمہاری برورش ہوئی پتہ کیوں ہوئی تم نے بنی اسرائیل کی قوم کا غلام بن کے نہیں رہنا تم نے ٹکر لینی تھی فیران اور اس تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ محلات کی سیاست ہوتی کیا ہے وہاں یہ کچھ سکھایا تمہیں کچھ پتہ نہیں تمہارے غلام وقمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے سب کچھ شیخہ تھا نا تمام مہرے وہاں کے دیکھ لئے تھے بسات سیاست تمہارے سامنے آگئی تھی ایک ایک تیز تمہارے سامنے تھی کہو غلام قوم کے کسی فرد کے ممکن تھا یہ کہ محلات کے اندر کی سیاست سے وہ واقف ہو جائے ٹھیک ہے پھر تم نے غصے میں آگے ایک آدمی کو وہاں آر دی یہ کیا بھی ہے تمہارے 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 طرح بھاگے نہیں پھر رہے محلات شاہی کی اندر پڑے ہوئے آزادی کی فضاء وہاں نصیب نہیں ہو سکتی تم ہم تمہیں ہم پھر ان آزادی کی فضاء کے اندر لے آئے جہاں تم کسی کے محطوب نہیں تہاں اس کے بعد ایک پوری رئیت جو تھی آگے چل ترار یہ ان کا رکھوالہ ہوتا آپ دیکھئے تصور بھی آپ کے ہوں کیا ہے اگر حکومت کا تطور دیا جائے تو ان کا تعلق باہمی جو ہوتا ہے وہ گدریے اور بھیڑوں کا تعلق ہوتا ہے کوئی گدریے اپنی کسی بھیڑ کو بھیڑیے کے حوالے کر دیتا گدریے آپ پیاسا رہ جائے گا اپنی بھیڑوں کو پہلے پانجلا اسے نہ بھی ملے دوپہر کی روٹی تو وہ گبارہ کر لیتا ہے لیکن انہیں سب سے پہلے گھاس کہ چراغ دہا باہر سے وہ حملہ کرتا ہے تو اپنی جان پہ خیل جاتا ہے اپنی بھیڑ کو گزن نہیں پہل بانی تو یہ چیز ہوتی یہ انداز میں ہم نے سکھانے بڑی ضروری چیز اور کیا بات تھی سوریوک آزم کی بیجی میں میں نے ساکار وطالب کہا مصر کے گورنر سے جب جرا کتاہی ہوئی تھی نگا پرداخ کرنے میں اپنے ہاں کی رہیت کے معاملے میں تو اسے بلا دیا تھا پتہ بلانے کے بعد آپ کہہ لیجئے سزا کیا دی تھی ان کہا تھا کہ سو بھیڑے ہیں ان کو دو مہینے تک کرائیو باہر جا کر تمہیں پھر معلوم ہو کہ ایک رائی کی ذمہ داریا کیا ہوتی جاؤ بھیڑے کراؤ جاتے یہ سزا تھی یا تعریف کی پتہ قرآن کی تعلیم کی تربیت میں کی بنا دیا یہ سزا دی جا رہی ہے کہ جاؤ پھر تمہیں معلوم ہو جائے کی خط حساب دن کے ان لگے ان نہیں جر آؤ حساب مزیبت تو یہ یہ یہاں کہ سو بھیڑے ہیں مکمبخت ایک ادھر نکل جاتی ہے بھال بھال پھگڑ کے لاتا دوسرے ادھر ساتی ہے کہا کہ یہی کیسیت افراد مہادرہ پھر یہ کوئی پتھر کے بوت نہیں جو تمہیں دے دی جو جیمیہ ان سے کہتے جائیے وہ سامنے سے کچھ کہنا کر یہ زندہ اور تائندہ انسان ہیں جو تمہارے سفر کی ہیں معاشرے انسانوں کی کفیت یہی ہوئی تو ادھر نکل جائے لیکن گڑریہ ادھر نکل جانے والی بھیڑ کی ٹانک تو نہیں توڑ اسے راستے پہ لاتا ہے اللہ اس کی بھڑی وں کے لیے ہوتی بھیڑ کے لیے نہیں ہوتی من مار نا ٹاندہ ہے جا پیڑنا چراؤ نواز کی یہ مقام تھا ان کا جو رائی ہوتے تھے حدیظ آنے میں اسے حکومت کا توالی نہیں تھا جو موسی علیہ سلام کو یہ بھیڑیں دیکھ ملے اتنے برس تک گئے ترہ اب یہ سوچو کہ ایک طرف شاہی محلوں کی سیاست اس بھیڑے جرانی ہیں بھیڑ کو کوئی رائی زبہ نہیں کرتا اسے کرانا ہوتا ان کی پروش کر دی ہوتی اور اس کے بعد ہے کہ موسی اس کے بعد تم ہمارے میار پہ جب پورے اترے تو آج تمہیں یہ ہم سو دی مار زب میں یہ پریدہ لگا رہے ہے ان مقامات سے گذرے روسہ کہو کسی ایک مقام پہ شکریہ دا کر رہے ہو قدم قدم پہ شکریہ دا کر مہ کیا یہ رہا تھا یہ بات نہیں تھی کہ بادشا مر گیا بادشا کوئی تھا نہیں انہوں نے کہا کیا کریں انہوں نے کہ کل صبح سب سے پہلے جو دروازے میں داخل ہو جو اس کی سب تطورہ کی تاج نے دروت یوں نہیں رکھا جاتا تھا قرآن نے وہاں لفظ استعمال کیا فتر نا کا ان کٹھالیوں میں سے مجارہ موسی تو جب جا کے کن من من ہو لفظ کٹھالی ہے معلوم نہیں مشیعت کا پروگرام کن کٹھالیوں میں سے ان سے گزارتا تھا پھر اتنا عظیم پروگرام انقلاب کا ان کے تطور کرتا تھا یہی کھوڑا رہتا تھا اللہ جس جاتا ہے تاج نموے سے تنفراز کر دیتا ہے اور پھر ہمارے ہاں یہ بات چاڑ گئے شاعروں کے ہٹے میں خدا کی دہن کا موسی سے دوری آگ لینے کو جائے پھر امری میں جائے لو قرآن کہتا ہے جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن تیار کرنا کیا تو کٹھالیوں میں سے گزارا تھا جب جا تب ہمارے میار پر دیتا اللہ قدر نہ یہ خان پھر ہمارے میار کے ہماری کساٹی کے اوبر جو ہم نے پرکھائی ہمارے سونے کو کندن ہو گیا میں نے کہا ہے کہ یہ پروگرام ہوتے ہیں مشیط کے ان کے متعلق جن سے اتنا بڑا انقلابی کام دینا ہوتا ہے یہ یوں ہی بات نہیں ہے کتاب نبی بنا دیا یہاں یہ نبی کے گھرانے میں یہ پیدا ہوئے ہیں ان سے بہت بڑا ایک عزیم کام دینا تھا اب وہاں موسیٰ علیہ سلام کو غلام کام میں سے نکال کے پہلے یہاں پہنچایا پھر وہاں پہنچایا حضرت یوسف علیہ سلام یہاں سے یہ جو باہر کی جنگل کی زندگی تھی ان کی سہرائی زندگی تھی اس زندگی سے ان کو مصر کے محلات میں پہنچا رہا ہے یہ ٹرینل یوں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اللہ جو انسانوں کا پروگرام ہوتا یوسف کا بھے جا جانا بھائیوں کا یہ سادش کافلے والوں کا اس کو بزار کی طرح لے جانا بزار میں جا کے بیچنا خریدنے والا یہ جسے ہم کہیں جی اتفاق سے وہ لے گیا ہے اور گھر میں جا کے بیوی سے کہتا کہ اسے عزت بنا لیں تذالک مکنن لیوسف علیت نا کیا یہ رہا ہے یوں ہم نے نوسیٰ کے لیے یہ موقع بہم پہنچا دیا تمکن فی الارض یہ اس کے لیے یہ کچھ رات وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث تاکہ یہاں پہنچ کے یہ فخت بھی پیدا کریں ان کے اندر وہ جو میں نے کہا تاویل الْأَحَادِيث کہ ذرا سی بات سامنے آئے اور مال تک پہنچ جائے فورا ایک سیکھن میں نگاہ وہاں پہنچ جائے کہ اچھا یہ بات جو یہاں قدم اٹھا ہے آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکرنے والا اور یہ بڑی ضروری تیز ایک انقلابی شخصیت پہ کہا تھا اقبال کی اس لفظ کہ خار دید احوال چمن کانٹے کو دیکھ اور پورے جلستان کی حدیث آپ کے سامنے دیں یہ ہی لوگ کامیاب ہوتا تاویل الْحَادِيث وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِهِ وَلَاكِنَّ اَقْسَلْ لَا يَعْلَمُونَ خدا اپنے پروگرام کو کامجاب کر یہ راستے کی جو منظریں آتی ہیں اس میں لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ یہ نیکیہ ہو گیا یہاں شکست ہو رہی ہے رسول اللہ حجرت کر کے جا رہا ہے آغار میں چھپے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ خدا اپنے رسول کو غالب کرے گا ہم ہمارے رسول غالب آکے رہیں گے آجھے غالب پڑھ رہی ہیں پتھر پڑھ رہی ہیں اور تہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اور ہمارے رسول غالب آکے رہیں گے بھائی اتھا غالب آ رہا کہتے ہیں لیکن اکثر النات لا اکثر النات سب کی بات نہیں کہ لوگوں کی اکثری یہ رہتی ہوتی ہے کیونکہ دیو باچیہ سامنے فوری آتا ہے فوری کسی نتیجے پہنچتے ہیں بات اصل تعلیل احادیث کی ہونی تاہیئے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو پہ یہ پہچانتے ہیں کہ نہیں یہ کڑیاں جو ہیں اس طرح اس سونے کو پھوست جو پھگلایا جا رہا ہے تو مقصد اس کا مایہ بنانا نہیں ہے سیال بنانا نہیں ہے بلکہ اس کو کسی دوسرے سانچے میں دھالنا ہے وہ یہ جانتے ہیں ولیکن اکثر انہا سے لا یعلم ولمہ بلغ اشدہ بڑی عمر کا ہوا آتائنا ہو حکما و علما تو اب تربیت ایسی ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جی غلام بن کر یہاں یہ آئے ہیں اس سے پہلے بھی سہران شینی کی زندگی تینا تو یہاں آکے پھر یہ تمام چیزیں علم اور حکم یعنی یہ حکومت کے اثرارے پر اور علم یہ تمام چیزیں یہاں ان کو تکائی گئیں پھر مقام کے اوپر وقفتہ ہوئے اب پھر یہاں وہی بات آگے کہ خدا کا پروگرام تھا تو اس کے لئے یہ کچھ وہ کڑیاں خدا کر رہا تھا اور جاننے والا ہے یہاں یہ خیال پیدا یہ ہوا آتا اے نہ ہو یہ حقا تھا کہ ہم نے اسے حکومت کے رازہ سربستہ اور علم کی یہ تمام حقائق یہ تمام وہاں ہم نے اس کو عطا کر دیئے تو ذہن میں آیا کے ساتھ یہ تو خدا جس کو عطا کر اس کو مل مل جاتا ہم انداز سے متوازن زندگی بسر کرتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے اور پھر یہ اسی کے ساتھ نہیں ہوا تذالے کا نجز محسنین جمع تکی جو بھی اس طرح سے زندگی بسر کرے جائے انداز اس کے ہوں اس کو یدید مل جائے اب آتینا ہو کا یہ تفصیل یہاں خود آگے سے اب اگلی گڑی ہمارے سامنے آتی اس اگلی گڑی کا ایک بس دیتا میں اس کو دیکھنے کے لیے میں جو نور دیکھ رہا تھا یہ میری کتاب ہے جس میں میں نے انبیاء اکرام داستانوں کو مسلسل بیان کیا ہے تین چار جلدوں میں شیلی جلد ہے جوہ نور حضرت نور علیہ السلام سے لے کر حضرت شعب علیہ السلام تک پھر گر کے تور ہے حضرت نوس علیہ السلام پھر شولہ نستور ہے حضرت عیسی علیہ السلام اور پھر میراج انسانیت ہے اس ذات اشرف جو واقع انسانیت کے میراج کبرہ کی اوپر پائز ہے نبی صلی اللہ کی تین تو یہ جوہ نور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کتبہ آتا ہے آگے جو بات آتی ہے یہ آ رہی ہے حضرت یوسف اور اس عزیز مسد کی بیوی کی داستان بات تو آپ کو معلوم ہی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں جوہ نور میں یہاں پہنچنے کے بعد جسا داستے سے لکھا تھا مجھے بھی اس میں کوئی پڑی تھی کیفیت ملی تھی آپ کو بھی اس میں شدیق کرنا چاہتا میں نے لکھا کہ اب اس ذری داستان کی اگلی کڑی شن ہوتی ہے اور کاردان شاہ اس وادی میں داخل ہوتا ہے جہاں سیڑوت و کردار کی آزمائش کے لیے ترغیبات نفس ترس دکھتے پڑے حضرت یوسف کی عمر اس وقت بھر جوانی کی تھی پھر رگوں میں خانوادہ نبوت کا سال ان تمام خصوصیات کے خاص اس نے ایک سونے پر سہاگا تندر اس جوانی اگر قلب و نگاہ کی پاتیزمی میں گزرے تو اس سے بڑا حسن آز کیا طرف عزیز کی بیوی تحذیب و تمدن کی بیلاکیوں کی تحلیق کشرت و کامرانی کے ماحل کی پروردہ دولت کی مرسہ کاریوں سے جگم گاتا خسن غرضے کے دونوں طرف جذب و کشش کے پورے سامان لیکن ایک طرف جذبات نفس کی مکمل حکمرانی اور دوسری طرف تغیبات دل باستگی آتش خاموش کی طرح سلکتی تلی گئی حتی کہ ایک دن جوش سریف گی نے شولہ بیواز کی صورت تحر کر لی حضرت یوسف کمرے کے اندر سے وہ اشویت راضیوں کا فتنہ مجسمہ ہزاروں بجلی اپنے دامن نگاہ میں دیئے وہاں پاپوں دروازے بن کر لی اور ناز ہزار نیاز مندیوں کے ساتھ ایک نگاہ التفاق کے دیئے ملک دی ہوا قرآن کے الفاظ میں وَا رَاوَدَتْ هُلَّكِ تُوَا تِبَیْتِهَا اَنَّبْتِ ایک لفظ ہے رَاوَدَتْ یہ عربی دبان ارادے تمادہ یہی رَيْوَا ارادہ کرنا ہوتا ہے کسی چیز کا وہ تو ہم جانتے ہیں پھر ترغیب نص پھر قسم پھر اس کے حصول کے لیے دل کے اندر ایک عارض کا اُبھر یہ ساری تیوے ارادہ میں آتی اسی معدہ سے ان کے قائلے کے مطابق مراودت آتا جہاں سے یہ رَاوَدَتْ ماضی مراودت کے معنی ہے کسی کو اس کے ارادے سے پھر نہ یعنی یہ ہے نا زبان اس کے لیے کسی لمبے جوڑے فکر کی ضرورت نہیں پڑی اس مادے سے اس نے باب لیا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے اور ساری بات کہہ گیا ہے یوسف کو اس نے اس کے ارادے سے پھیرنا چاہا اب دیکھئے کتنی داستہ کی تحصیل کتنی سمٹ کے آگئی اس لفظ کے اندر اب یوسف کا اپنا ارادہ بھی نظر آگیا کہ وہ اس میں افت و اطلب کو اپنے نگاہ میں رکھنا چاہا اس نے اس پھیرنا چاہا اس کی طرف سے کوئی ترغیب کی بات نہیں ارادہ وہاں نہیں آیا ہے اس نے اس کے ارادے سے پھیرنا چاہا پتہ چلا کہ اس کا ارادہ پاک بات رہنے کا اس سے پھرنا چاہا نہیں میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن آپ دیکھئے کس طرح ایک لفظ کے اندر کتنی باتیں کہہ جاتا ہیں اور یہ بات بھی سے کچھ اور طریق سے یہ کچھ پرتی ہوگی ہر بار اسے یہ پتہ چلتا ہوگا کہ یہ ادھر آنے کا نہیں یہ نہیں ادھر آتا بلاخر وہ مجھے پلائمکس پہ پہنچتا ہے تو اس میں ایک لفظ قرآن بتاتا ہے کہ آخر اس نے تیع کر دیا کہ اس کے ارادے تھے آج تیر کے رب یہ ہوگی باب وغلغت الادوار دروازے اندر سے اس نے بن کر جو میں نے کہا تھا درمیان میں بیچ میں گیپ شوڑتا ہے داستان کے اور اس میں کہتا ہے کہ خود بلا کیا کر ایمائیت کتنی بڑی اس کے اندر ایک لفظ کے اندر کتنی بڑی داستان چھوڑ کے آگے اس کہ آج اس نے تیہ کر لیا کہ اب میں اس کو اس کے اس ارادے سے پھیر درواز آگے اب یہاں انداز وہی نظر آتا ہے جیسا کہ ماسٹر غلام سے کہتا ہے وہاں یہ لس کہے گئے جواب ملتا ہے قال ما از اللہ ہے انہو ربی احسن مطوار میں تمہاری اس تمام جتنی بھی تمہاری سادش ہے جس قدر تمہارا سادش ہے اس سے خدا کے قانون کی پناہ میں آجانا کہتا ہوں یہ روز ہم اعوذ باللہ نشاق والی رحم اللہ کہا جاتے عزیز عن امام کبھی نہیں سوچ کہ اس کے معنی کیا ہے تعوذ کے معنی آزا کا بنیادی معنی کیا ہے یہ عرب استعمال کرتے اس لفظ کو یہ مردی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا یہ بطنیاں گائے اپنے بچوں کو کہ موری اس کے لیے پھرتی ہے کہیں دیل کا سایہ نظر آتا ہے جس انداز سے بچے بھاگ کے اس کے نیچے سمٹ کے آگے باڑ جاتے اس کی عواضت میں اسے آزا و تعوذ کے اعوذ باللہ من الشیق یہ جو میرے اندر اس قسم کے خیالات اُبھر دیکھ ہوئے جو مجھے دور لے جائیں گے سہی راستے سے اس کے لیے میں خدا کی قانون کی پرہ میں ہونا چاہتا ہوں یہ ان کے حق یہ ہمارے ہاں پھر تعویز کا بہت ہم تعویز اگل کتھوں تور دیا نوکدی کتھے جائے تعویز تعویز میں بھی اغازت کا سمان زدان کے باہر انہوں نے دیا یاسین کی ترخڑی منائی اندر کیا بنا ایک گزر گئی یہ بنا تی اور اس بکتی ہے اب اغازت کا سمان ہو گیا کس سے کوتو چھاپا مارنے والے آیا کر دیں جو تعویز لکھا تو وہاں سے تعویز ہو رہا اعوذ باللہ کہ اندر کہ ماز اللہ جاؤ پناہ کہاں ڈھونڈ رہا ہے نظر آیا کہ بظاہر آپ دیکھئے کہ جو کچھ یہ ہو رہا کوئی پناہ کی جگہ نظر نہیں دکھائی دیں سمان جسنے باہر مادی تھے ان میں تو کوئی سمان نظر نہیں بے ساختہ زبان پہ آیا کہ میں تیرے حساب رہا مرکی اندر پناہ دیں گا ورنہ یہاں تو حالت یہاں تک پانک یہ کوئی اور پناہ نظر دیں یہ تنا ملی تو کہا انہو ربی احسن مسواؤ کہا کہ اور احسان آپ تو اس کے اکبر رہے یوں میرا نشو نمار دینی والا جس نے یہ مقام مجھے عطاق کیا ہے اس کی تو احسان فراموشی ہوگی اگر میں ستل جاؤ کیا بات یاد آرہی یہ احسان کو دیشن کیا انداز ہے اس کے اندر یہ تو اور سم تینے چھوڑی اس بڑی احسان فراموشی اس لئے ہمارے راہ کے بعد مخترین نے کہا ہے کہ ربی سے مراد یہاں وہ اس کا خانم تھا یعنی ان کا آقا کہ انہوں نے میری ایسے پرورش کی ہے یہ اس کے خلاف بدیانتی ہو جائے گی لیکن یہ بات نہیں ہے یہ تو بڑی چھوٹے درجے کی بات کہ یہ اتنے میرے آقا نے میرے مالک نے مجھے پالا پوستا یہ صاحب غزاری اس کے بلا فرموش کی بیگی پہ آٹ بات اللہ بتا رہا ہے انکیس بلان مقام کے اوپر یہ بات کہی بے اتاف تو یہ ہے کہ اس حسن کاران انداز سے جو میں زندگی کی بذہت کی تو اس کے یہ نتائج اس نے مجھے دیئے اور دوسری طرح میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو پھر اس مقام سے گر جاتا ہے پھر وہ پنپ نہیں پھت دونے چیزیں میرے سامنے دیکھا اپنے منفی اور جنو کی لائلہ اور اللہ بند ہوئے آجاتی ہے کہ اگر اس مقام سے گیر جاؤ تو پھر کہیں پناہ نہیں اور اگر میں اس کے اپنے ثابت قدم رہوں تو میں دیکھ چکا ہوں ذاتی تجربہ کر چکا ہوں کہ کس طرح کس بلند مقام کے اوپر اس نے مجھے پھار آگے ایک بات آتی ہے وہ آیت عزیزان امان جہاں بہت وَلَقَدْ هَمَّتْ بَهِ وَهَمَّ بِهَ لَوْلَا عَرْغَا بِرْحَانَ رَبِّ هَمَّ ہوتا ہے شدت کے ساتھ ارادہ کرنے اور آدھا تو صرف دل کے اندر اُبھرنے والا خیال ہوتا ہے یہ اس سے اگلی منزل ہمَّتْ بحی یہ تالیس خطیقہ آگیا اس عورت نے پھر آگے بڑھی جوش بڑھ گئے شدت جوش کے کوئی چیز جو کرنے کی ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہمَّ بڑھ گئے وہ بڑھ گئے وَهَمَّ بِهَا یہ الْقَاض ہیں وَهِ لَوْهَمَّ اس نے بھی یہ تیر یعنی میں یہ بتا رہا ہوں ہمارے ہاں کیا اس کے تکیر آگیا اس نے بھی یہ تیر کر یہ تیر تو اصل بات تو اس دل کے ارادے کی ہوتی ہے اس جوش کی ہوتی ہے جنبات کے جو ہو جاتا ہے پیدا وہاں بھی یہ ہوا یہاں بھی یہ ہوا آپ تکے گا دیکھتی ہیں اصلی اختلاعات جنسی جس کو یہ آگے چل کے بات تھی وہ تو اس تارے واقع میں ہوا ہی نہیں تھا جرم اگر وہ تھا تو پھر جرم تو تلیقہ سے بھی سرزد نہیں ہو ہممت یہ والی بات یہاں تھا کہ اس نے ہممہ بہا آگے یوسف کی طرف یہ لیا یہ ہمارے ہاں اس کے مانے کی جاتے اس نے یہ یہ کیا ہے پھر جب یہ کیا تیاری ہو گا بعض دفاثیر میں یہ دکھا ہوا کہ جس طرح سے یہ میان دیوی بیٹھتے ہیں جس طرح اس کی تک بھی یہ پہنچ گئے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت کیا سامنے کڑے ہیں اور وہ اونلی سے چاڑا تھے تو وہاں سے یہ باہر کیا عرض کیا جائے کیا چیزیں ہیں جو باہر جاتے کوئی دوسرے صاحب نے کہا انہوں نے ازلیفہ سے پوچھا کہ وہ ایک کونے کے اندر کس ٹیوٹی اوپر تم نے پردہ ڈالا ہوا اس نے کہا کہ وہ بُتھ ہے میرا جس کی میں پرستش کرتی ہوں اس نے کہا کہ تم نے یہ پردہ کی دالا کہ میں نہیں جاتی کہ اس قسم کا پیر ہے اس کے سامنے ہو اس سے حضرت یوسف نے کہا یہ اپنا بودھ کے سامنے یہ کچھ نہیں چاہتی تو میرا خدا تو سب کو ہی دیکھنے والا ہے تو میں اس کے سامنے یعنی یہ چلتی ہیں اور آپ تو پتہ ہے کہ یہ سارا کی کوئی کوئی ہو رہا ہے یہ آیت میں نے ابھی آنی پڑھی ہے سنی عزیز آن من وہاں ہی پڑھی ہوئی ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے وَلَا قَدْ حَمَّدْ بِهِ وہ تو اس جوش میں ارادہ کر چکی اور آگیا وَهَمَّدْ بِهَا دَوْلَا اَرْرَآ اَدْرْحَانَ رَبِّهِ اس کے سامنے اگر خدا کی اقدار اور دور نینہ ہوتی تو یہ بھی یہ کر گزرتا ہے یہ دولہ یہاں رکھا ہوا ہے کیا قوانستان بات یعنی عام اب یہاں دو باتیں آگئی عام حالات میں یہ جذبات اُبرتے ہیں ہر ایک کے دل میں اُبرتے ہیں ٹھیک حالات ہی حاصل یہ تھے کہ کوئی آر روکتا تو یہ اب سوال ہوا کہ ان حالات میں وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو روک کے رکھتی ہے کیا ہوا کہ وہ حمد بیوالی جو تھی اس کے لیے یہ نہیں کہا ہے آگے کیونکہ اس کے سامنے یہ بات نہیں تھی کونسی چیز تھی جس نے روک دیا اس تھی برحان روک دلی کھلی واضی اقباب واضی اقباب اگر اس کے سامنے یہ نہ ہوتا تو یہ بھی وہ کچھ کرتا جو وہ کر رہی تھی یہ اعترمان اس ہی آیت کی اندر اور پھر یہ تو میں نے کہا اس ہی آیت کی بات ہے اس اسی صورت کی اندر اسی داستان میں اگر دو چار آیتیں یا دس بیس آیتیں بھی آگے چلے جاتے اور میں کہتا ہوں آگے جانے کی ضرورت نہیں سی یہ ایک اس پہلی آیت میں کالا معاذ اللہ جو وہ کہہ رہا ہے تو یہ ایک طرف ماذ اللہ بھی کہہ رہے ہیں چاند سطنیں آگے چل کے دیکھ بتیس میں آگے چل کے اسی داستان میں خود یہ کہہ رہی ہے یہ عزیز کی بیوی اسے ہم علیقہ کہتے ہیں بات آگے پیش ہو رہی ہے آگے آگے بات اپنی سہیلیوں کے تام نے یہ بات کر رہی ہے کہ تم جو مجھے یہ تام دے رہی ہو کہ یہ بھی تم سے رام نہیں ہوتا اس نے کہا میں کروں کیا اس کا قفیت یہ ہے کہ میں نے تو اسے پیر نہ چاہا تھا اس کے ارادے سے میں نے تو بڑی کوشش کی تھی فستا سما اس میں تو اپنی اس طرح معبود رکھا قابون یعنی وہ جو معقابل میں دوسرا طریقہ وہ یہاں بیان شہادت دے رہا فستا سما اندادہ لگائی وہ یہ کہہ رہی اور آگے چل جب یہ مقدمہ پھر پیش ہوا تھا سراؤن کے تام میں ساری تیز داستان بورائی گئی قَالَ مَا خَتْبَ تُنَّ اِذَا رَا وَتْتُنَّ يُوسَفَ وَوِی رَا وَتْتَ لَفْدَ دَا رَا سَعِدَ آتَ ہمیں آپ دیکھئے اس میں دوسرا ملیوہ سے کیا ساتھ بتاؤ کہ جب تُن نے اس کو ارادہ کر لیا تھا اس کو ارادے سے پھیرنے کے لئے اور اس دن وہ سمرے کے اندر ساری کوشش کر کے دل میں بیان کر تو اسی داستان میں یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں اور عزیزہ نے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نمس ہو خدا صاحب داستان آگے ساری بیان اس لئے ہو رہی ہے قرآن اس کا یہ نقطہ ماسطہ یہ ہے اس سارے داستان حضرت یوسف پہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اسمت ہے اگر اس کو اس کی فائمندی رکھی جائے اس کو محفوظ رکھا جائے تو انسان کی سیرت ان ملندیوں کی اوپر پہن جاتی ہے جو ہم جات حضرت یوسف میں بتا رہے ہیں کہا یہ گیا ہے اور عزیزہ نے من اگر ہمہ بہا والی تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیالات سے بھی واقف ہیں نگاہ کی خیالات دل میں گزرنے والے خیالات یہ کوئی جرم بن سکتے ہیں تو اس نے کہا ہے نا کہ ہم تو یہ کچھ بھی جائے سکتے ہیں وہ بھی ایسا اس کے دل میں بھی یہ جوش مار جاتے جذبات اگر اس کے سامنے یہ اتبار صدا ونی نہ ہوتی تو عام حالات میں یہ ایک تقاضہ بشریت تھا یہ یہ ہو جاتا اور اسی لئے جو میں بات بات کہا کرتا ہوں قرآن کریم کی تو تاریم عجیب وہ ان جذبات کو معیوب قرار نہیں دیتا یہ تو جنسی جذبات جو ہے افضاش نسل کے لئے نہائی ضروری چیز ہے یہ تو سرسرہ اسی طرح سے آگے چلتا ہے اس کی تسکین بھی ضروری ہے اس کے لئے اس کے لئے قرآن نے حدود مقرر کیے ان حدود کے مطابق ان جذبات کی تسکین کی جائے نہ صرف یہ کہ معیوب نہیں بلکہ یہ فطرت کے پروگرام کی تکمیل کا ذریعہ نہیں جذبات معیوب چیز نہیں سوال صرف یہ ہے کہ ان کی تسکین کس طرح سے کی جاتی ہے بے باقیوں کے ساتھ حیوانات کی طرح یا حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے اور یہ ہے وہ قرآنی تاریم کا معبر انتیار مذہب کی دنیا کے اندر جذبات کو ہی نہایت معیوب قرار دیا جاتا نفس کوشی سب سے بڑا مرحل تک دیا نفس نفس کو مار نفس کے ماں نہیں یہ جذبات یعنی ان جذبات کو کھنا کر رہے جاتا کہ میں صرف کہا کرتا ہوں کبھی سوچ نہیں یہ بتایا ہونے جاتا کہ یہ جذبات کو پیدا کر رہا ہے یہ مار پیجڑے جا رہے دو آج جلائی جنگ ہوں سے کردہ جاتا 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 ہی مچھران تکیلی دی 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 جذبات پیدا جاتا 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 یہ مار جل جاتے ہوتے اور یہ کبھی مر بھی سکتے وہ ٹھیکا تھا اس نے اور آج کی سائیکولوژی اس کی تائیب کر دی کہ پریرو تاد مستوری نہ دارن یہ جو نمود حسن کے جذبات ہوتی جن کے اندر ان کو چھپا کے لی تم رکھ سکتے چون دار دی زیروزن فر برارن دی زیروزن دان دن 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 یہ روشن دان دن 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 پرورشن کہتے سائیکولوژی اگر کسروں کے صحیح تحیخ سے ان کی تذکیل نہ کی گیا تو یہ پرورشن بدل حادی ہوتی زیروزن فر برارن نفس تو بار نہیں سکتے فران کریم کیا کہتا اس سے زیادہ گمراہ نہیں بلکہ زیادہ ہو جانے والا دن اس سے زیادہ تباہ ہونے والا اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے جذبات کے پیچھے چلے تو میں کہہ رہا تھا اس کی تو تبدیل ہو رہی ہے اس سے زیادہ اور کون زیادہ ہو جانے والا تباہ ہونے والا گمراہ خدا کی رہنمائی کے بغیر جو اپنے جذبات کا اتباہ کرتا ہو اس کے زیادہ تباہ ہونے والا کیا تو خدا من اللہ کے تابعہ یہ ہے اپنے ان حدود کے اندر رہتے ہو اور جو میں نبی حدیث کہا کرتا ہوں نا وہ عجیر تیر ہے کہ یہ ابلیس اور یہ شیطان جن کو ہم کہتے ہیں یہ انسان کے یہ حیوانی انسپنکٹی جذبات ہیں جو اُبردے ہیں یقینا انسان کی پیداشت کا تقاضہ اندر ہوتے ہیں اُبرد نہیں یہ تیر میں نے کہا کہ مارے تو جا نہیں سکتے نبی حدیث ہر شخص کا ایک عبریس ہوتا ہے ہر شخص کا صحابہ میں سے کسی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ کا عبریس ہے حضور میں نہیں آسکتا حضور کا آپ نے فرمایا کہ میرا بھی بلی کہ مجی پھر آپ نے کیا کیا کہ میں اپنے بلی کو مسلمان جائے ہوتا یہ ایسا ٹکڑا ہے حضور یہ بلی ذات ہے کہ ہم ہی کہہ سکتے وہ ہی کہہ سکتے یہ سب کہیں کہ مار دینا ہے لگے ہوں اس کے پیچھے وہ تو نہیں اس کر رہا تھا قرآن کریم یہ بتاتا انسانی جذبات جو ہیں بغیر حلم من اللہ اگر ان کے پیچھے چلا جائے تو پھر پواہ کرنے والی بات ہے ہدایت خدا بندی کے ستابع اکھ ہدایت دنیا میں ساری دار فرمایاں جتنی ہیں یہ تو جذبات کا ست ہے ان کو فتم کر رہی گئے تو انسان اس کے بعد ہدایت بندی 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 وہ تیز وہ بھی یہ بے باقی کر گزرتا اگر اس کے سامنے یہ نہ ہوتا کہ یہ تو ہدایت خدا بندی کے تابع کرنا ہے اس سے براہ ہو کے نہیں کرنا لہذا قضال کا لِنسر فَأَن اور اگلی بات یہ ہے اِنَّهُ مِن عِبَادِ نَلْمُخْمَقِينَ وہ ہمارے مختلف بندوں میں سے تھا وہ اس کے قابو آسکتا تھا شیطان اور یہ جو میں نے کہا شیطان کے قابو قرآن میں یہ ہے وہ جو داستان ہے آدم کی اور عبلیس کی اور خدا کے تات مقال میں اور وہاں چیلنج دیتا ہے کہ بہت اچھا اس کی وجہ سے مجھے یہاں ضلیل کیا جا رہا ہے دیجئے اس کو اتنی سی شرط یہ ہے کہ میرا سٹینٹ مان دن آپ نے پا دیجئے گا مولد مجھے دی دی گا اور پھر دیکھئے کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں کہا کہ اسی کوئی رہی نہیں کر دے تمہیں بھی جگ تک یہ آدم ہے اس وقت تک تم بھی وہاں رہو اس نے کہ آپ دیکھو مہاورہ تگنی کی ناج میں چاہتا ہوں اس کے لئے قرآن میں جو اللہ استعمال کی ہے بڑے عزیدہ آپ کو بتا بڑے کرتا ہو ایک تو گھوڑے کی بڑے دیں یہ جو ہوتا ہے خبی اسے کہتے خبی دیں اس نے وہاں کہ بہت اچھ یہ ذات شریف جن پہ محسوس بنائیں کو بتا دی بیجی ہے تو اسی دیکھنا دیں خبی دیں کہ کس نہ تپاؤنا ہے یہ دفتہ قرآن دیں خبی اس میں دلتی بڑی بات وہاں کہا خدا نے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں اور یہاں کہا انہو من عباد المخلطین اس کے تو غلبہ اتا قابو چالی نہیں سکتا اس لیے یہ جو تیف تیف ہمارے رہن جو آ رہی تیف وہ ساری زیر انسانی قابع کردہ تیزے ہے یوں بات تو ساری یہ آ رہی ہے کہ کس طرح سے یوسف نے ان حالات میں اپنی عصمت کو محفوظ رکھا اور وہ حفاظت عصمت جو ہے حدیث آن من وہ خود ایکچول ایکشن کا سوال نہیں ہے دل کے اندر یہ سوال پیدا نہیں ارادے میں یہ بات نہیں جذبات جو ہے ان کے مطلق تیہ ہو کہ ان کی تذکین کا سامان صرف حدود خدا بندی کے تابع اندر رہتے ہوئے اس کی تذکین کرنی ہے اس سے باہر نہیں کرنی ہے یہ ہے مخلص مندوں کی نسانی یہ ہے کہ شیطان کا سلطان یا غلبہ یا قابون نہیں آسکتا کہ وہ دلوں آئندہ درست پہ ہم اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ آج وقت ہو گیا ہے ہم پورا یوسف کی چوبیس میں آئیت تک آگ تک چیس میں آئندہ لیں ربنا قبل اللہ انتہ سمیع العلیم